ہالو ویلکم فرنڈز آج کی یہ ویڈیو مایکروسوپ ٹیکسل کی ہے آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا خاص ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے نیم اور اگر میں یہاں سے اس کو پکڑ کے ڈریک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جادو یہاں پر نیم آٹومیٹک آتے چلے جا رہے ہیں میں یہاں پر بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے مالی یہاں پر نیم لکھنے ہیں تو یہی نیم آپ کو یہاں پر بھی دکھائی دیں گے جب ہم اس کو یہاں سے ڈریک کرتے ہیں تو وہی سارے نیم آپ کو یہاں پر بھی دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتا ہے کتنی آسانی سے یہ ہوتا سلا جا رہا ہے لیکن یہ بنا کیسے اس کو کیسے بنائیں گے جیسے مالی یہ کلاس کی بات ہے تو کلاس لکھتا ہوں تو کیا کلاس بھی آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ لکھا میں نے کلاس اور کلاس لکھنے کے بعد یہاں سے اس کو ڈریک کرواتے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ تو نہیں آرہا ہے تو یہاں پر کیا پرابلم ہے یہ کیسے آئے گا اور یہاں پر یہ کیسے آ جا رہا ہے یہ ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے نا میں مائکروس آفت ایکسل 2007 کے اندر سمجھا رہا ہوں سب سے جو ہر لوگ لگ بگ یوز کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو چلے جانا ہے آفیس بٹن پر اور یہاں سے آنا ہے ایکسل آفٹن پر اور جیسے ایکسل آفٹن پر آتے ہیں تو آپ کو رہنا ہے پاپولر پر یہ جو پاپولر دیکھ رہا ہے آپ کو بس یہی پہ رہنا ہے اور کسی انیا آفٹن پر نہیں جانا ہے پاپولر پر ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیا ہوئے create list for use in shorts and fill sequence تو بس اسی custom پر کلک کر دیجئے گا edit custom list پر کلک کر دیجئے گا اب مالی جب مجھے class کے لئے بنانا ہے تو یہاں پر لکھوں گا class اور classes کے کاما دے کر کے نام لکھتا جاؤں گا جیسے مالی جیسے مالک دیتا ہوں 10 کاما ٹویلتھ کاما بی سی اے یہاں پر classes کے نام لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر لکھتا ہوں mca ٹھیک ہے نا اس طرقے سے classes کے نام میں نے لکھ دیا اور اس کو add کروا دیگا اس طرقے سے یہ add کروا دیا کروا دیا اب add کرونے کے بعد اکے کر دیجئے گا اور یہاں سے اکے کر دیجئے اب چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر class جب میں لکھتا ہوں تو ہوتا کیا ہے یہ class لکھ دیا اور class لکھتے ہیں دیکھے گی اگر آپ اس کو drag کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ result آپ کو مل جاتا ہے اس طریقے سے جو بھی آپ کو custom list prepare کر دی ہو بڑے ہی آسانی کے ساتھ prepare کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ آسان ہے easily ہو جائے گا امید کرتا ہوں بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے نا تو custom list آسانی کے ساتھ آپ prepare کر سکتے ہیں اوکے thank you